فرمایا کہ دیکھو شرک نہیں کرنا ہم سب گناہ جب چاہیں گے جس کے چاہیں گے معاف کرنے گے ایک شرک معاف نہیں کریں گے ہمارے شرک کی ایک اسم بہت خطرناک ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو وَمِنَ النَّاسِ مَنِ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھاراتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ غیروں سے لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے وَلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہوگئے اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے وہ تو مقصود اول ہے وہ محبوب حقیقی ہے وہ ہمارا اصلی حدف ہے اسی کی طرف تو ہمیں لوڑ کے جانا ہے محبت تو اسی سے ہی کرنی ہے باقی وہی چاہتوں کا مرکز ہے باقی جتنی چاہتے ہیں محبت ہیں اس کی محبت کے زیل میں آئیں گی اس کے تابع ہوں گی سانوی ہوں گی تو فرمایا کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں کرنی ہے کہ اللہ کی محبت کے برابر آنے لگے وہ شرک ہو جائے گا وہ معاف نہیں کروں گا اور فرمایا کہ ہاں جب یہ مشرک لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اس وقت انہیں پتا چلے گا ان القوة للہ جمعیہ کہ یار ساری کی ساری قوت سارے اختیارات سارا تصرف اللہ کی پاس تھا وہی فائل حقیقی تھا جو کس کر رہا تھا وہی کر رہا تھا اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا تھا اس کے نہ کرنے سے سب کچھ رک جاتا تھا مل گئی ہے اس وقت جا کے بے وقوفوں کا پتا چلے گا اے کاش یہیں پتا چل جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس چکر میں پڑے ہوئے کوئی بیت المقتص چھوڑ دیا کعبے کی طرف آگئے نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف من کر لو نیکی اس بات کا نام ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی خالص سچی عبادت کرو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ اپنے اخلاق درست کرو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اور یہی چار چیزیں دین ہیں